موسیقی 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 کرتی ہے اور کہتی کہ اپنے بچی کو آپ ہمارے ہاتھ بھیجئے وہ کام کرے گی پڑھائیں گے اور لکھائیں گے پھر بولی کی سادی میں کروں گی اور تیرے کو پڑھاؤں گی بھی یہ گھٹنا ہے دوہزار چودہ کی دوہزار چودہ میں جب ماں باپ یہ کنونس ہو جاتے ہیں بچی کو اس گھر میں بھیج دیتے ہیں لیکن وہاں سے ایک دردناک کہانی اس بچی کے زندگی کا ایک دردناک چیپٹر شروع ہوتا ہے اور اس بچی کو وہاں پہ سیکشولی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے جس گھر میں وہ ایک سپنے لے کے گئی تھی کہ میں پڑھوں گی لکھوں گی اور ایک اچھا کریئر ہوگا سامنے وہ بچی وہاں سے سیکشول ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتی ہے وہاں اس کسوم کے گھر میں جو آنے والے ریلیٹیو تھے وہ اس بچی کو سیکشول ایکسپلائٹ کرتے تھے اس وقت اس کی عمر بارہ سے سب بارہ سے تیرہ سال کی تھی تو پھر میرے کو آلے گی گھر پہ اپنے تو رات کسی واکتی تو پیچھے دے رکھے تو بیاج پہ تو شام کو آتی تھی میرے کو گھر پہ میلان خاتر بائی بہنوں سے ممی پاپا سے تو پھر وہاں واپس لے جاتی میرے کو تو ایک دین ممی گئی ویسے اور پاپا بھی گیا اکیلے ملنے کی میری لڑکی کو دے دو آگا اب تو میری بیٹی شانی ہو گیا میرے پاپا ممی نے کہا تو پھر بولی ایک نہیں بیس دی میں میرے گر کا کام کرے گی تو میں نہیں بیس دی تیری لڑکی نہیں آؤ میری لڑکی ہے بولی وہاں قسم بولی تو پھر آگلے دن ممی وہ سرپچ اور لنبردار لے کے گئے میرے پاپا اور ممی گھر پہ قسم کے گھر پہ تو اسی ٹائم بیس دیا لنبردار کے ساتھ اور اس کے ساتھ جب یہ بچی وہاں رہنے لگی اس کا سیکسوال ایکسپلوائٹیشن شروع ہونے لگا کچھ دینوں کے بعد ماں باپ اپنی بچی سے ملنے آتے ہیں لیکن ان کو بچیوں سے اس بچی سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے وہاں اس کے بچوں کے لطے دو کرتے سکھول میں ڈال بیجا کرتی میں کہاں دے کہ میری بچی پڑھ لے گی کچھ میری بچی کو میرے گھرہ بیج دے انہوں کہاں دیا کہاں میرا چنائی بھی لگ رہی کہناں میرا ہاتھ بٹوا دے گی ہاتھ بٹوا دے گی کام ہے کہ چاپانی بھی کر دے گی تب ایک سندے ہوتا ہے ماں باپ کے ذہن میں کہ بچی سے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا ہے جب وہ بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں تو اس بچی کو وہاں سے لے جا کے کسی اور کے گھر میں رکھ دیا جاتا ہے وہاں پہ فردر اس کا سیکشول ایکسپلوائٹیشن ہوتا ہے وہاں اور بھی باہر کے لوگ آکے اس بچی کو سیکشول ایکسپلوائٹ کرتے ہیں جب فیملی پہ کسوم کی فیملی پہ پریشر فردر بڑھا تو وہ اس بچی کو لے جا کے کروچہتر کے ایک دھابے میں مل دیتی ہے بہت سارے دھابے والوں نے وہاں پہ لینے سے انکار کر دیا ایک دھابے والا جو تھا اس نے وہ تیار ہو گیا اپنے ہاں اسے رکھنے کے لیے وہ کچھ دنوں تک جو دھابے میں کام ہوتا ہے برتن ورتن دھونے کا وہ کرتی ہے اگین کسوم ایک دن اس دھابے میں پھر پہنچتی ہے اور اس دھابے والے سے اس نے ایک ڈھیل کیا کہ آپ اس سے برتن دھونے کا کام نہ لیں بلکہ آپ اسے سیکشول فیور کا کام لیں اس کے بعد جو دھابے پہ کچھ اس کے کسٹمرز تھے ان کے تھوڑے اس کا سیکشول ایکسپلوائٹیشن کرا جاتا تھا اور وہ جو اس سے جو پیسے کی کمائی ہوتی تھی وہ کسوم اور اس دھابے کے اونر کے بیچ بٹوارہ کر دیا جاتا وہ مرنے بولی کہ تیرے کو بائی نہ مار دیں اور تیرے جیت جا نہ مار دیں پاپا نہ مار دیں تو اس ٹام میں چلی گئے دمکی دے کے وہ چلا گیا پھر اس سے پہلے جی میں دس گیارہ بار دن تو پھر اجاد سے کروایا ایسا کام گندہ کام اس کے گھرالے سے ہاں جب میں دس گیارہ سال کی تھی میں تو پھر ایسا ہی چلتا رہا ہے گندہ کام تو پھر اربین سے کروایا اس کے ہی میرے گاؤں کا لڑکا ہے ہاں تو وہ کنبے کا لڑکا ہے اس کے اس کے کنبے کا کسم کے کنبے کا تو ان کے بھی آتا تھا وہ کام کون کرتا تھا ان کا فٹنگ فٹنگ کا کام کرتا تھا تو اس کے ساتھ بھی میرے ساتھ اس کے ساتھ بھی کروا دیا میرے گھلت کام تو میرے کو دم کھا کے تم کو گھل لے جاتی ہے وہ اپنے گھر پہ کہ تیرے کو مار دوں گا تیرے ممی کو تیرے پاپا کو تیرے ججہ کو پھر میں ڈر کے ہمارا چلی گئے تو وہ پھر میرے کو لے گی پانچ چھڑا بے پچھا کہ لڑکی کو کر لے گی تیرے پاس ڈوٹی پاس کام کر لے گی تو جوب چاپ کر لے گی میرے سے بلڈا بیال سے کہ تمہارے ساتھ کام بھی کر لے گی پانچ چھے پچھا پھر آئی ایک ڈابی آلہ بولا کہ میں لکھ لوں گا لڑکی کو وہ پچھنے بول دیا کہ کشم کو بول دیا کہ میں لکھ لوں گا لڑکی کو تو اس کے بعد ڈابی آلہ بولا کشم سے کہ لڑکی کہیں جا تو نہیں سکتی بولی کشم بولی کہ نہیں 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 جا سکتی یا لڑکی تو پھر میں دس گیارہ دن مہیں ڈابی پہ رہی پھر اس کے بعد وہ کہتا تھا کہ اس کو سم بولی اسی ٹائم کی تیرے پاس کشمار آتے ہیں دھا بیالے سے بولی کہ یہ آتے ہیں اڈابیالہ بولا کہ آتے ہیں میرے پاس کشمار تو بولی کتنے ہوتنے ہوتے ہیں کہ دس بیاج آتے ہیں کشمار اور گیارہ بھی آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ بولی کہ میں پیسے لے کروں گی گلت کار کے پیسے تو وہ کہا کہ چلی شنڈے آڑے دن میرے کو رات کو وہ رکھی میرے ساتھ تو پھر وہ چلی گئی آگے لے دن بول کہ ایسا اسے کام کر لے گی اور تو اس کے ساتھ جو کچھ تو ہوا یا ڈابیالہ کبھیا تو کر لیے جب اس ڈھابی پہ اس بچی کا ایکسپلوائٹیشن ہوتا رہتا ہے اس کو وہ جھیل نہیں پاتی ہے اور ماں باپ کو ایسا لگا کہ کچھ معاملہ گربر ہے انہوں نے پولیس میں کمپلینٹ کیا کسوم کو پرائم اکیوز بنایا کسوم پہ جب پولیس نے ڈاباب بنایا تو کسوم نے اس ڈھابے سے اس بچی کو تھانے میں سرینڈر کرایا اور پھر وہاں سے یہ سارا راز فاش ہوا فائنلی پولیس نے شکنجا کا صاحب کسوم اور اس ڈھابے کے اونر کو گرفتار تو کر لیا ہے لیکن آج تک اس فیملی کو سرکچہ نہیں پردان کی گئی ہے یہ فیملی جو سمالکھا میں رہنے والی تھی اس کا اپنا گھر تھا وہاں پہ ڈر کی وجہ کر چونکہ کسی طرح کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے اور وہ جو اکیوز ہیں وہاں کے انفلینشل لوگ ہیں اس بچی کو اب تک کوئی سرکچہ پردان نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ سے پوری کی پوری فیملی وہاں سے مایگریٹ کر کے دوسری جگہ پہ کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے اس کے پاپ پن ہے ہم نے دونہ مرد بیرون جاگے گم سدا کی دے ہی ہاں ڈرتے نہیں جی کہ ہم نے مارا آکرات کو مار بھی دے سکتے بھئی تیرے بھے بھولے کسی نے دیکھا نو دیکھا میں کہا جب تیرے پاس ہے ہم نے تیرہ پتا ہے تو ہی لے گی اس کو کسی کے پاس نہیں جاتی نا سہیلی کے پاس جاتی تو سپاہی مطلب کھلی سنن ہو گیا کہ سہیلی کے پاس جاری ہو کسی کے مکانا سہیلی کے پاس کیسی کے لڑکی کے پاس نہیں بیٹھتی وہ اور بیٹھتی ہے تو کھیلتی ہے کوتی ہے اور ایسی سکچا نہیں سکتی ہو یہاں پہ اگین کوشن مارک ہے پرشاسن پہ اس کے فنکشننگ پہ کہ کیوں نہیں اب تک اس بچی کو کاؤنسلنگ دی گئی ہے کیوں نہیں اس بچی کو اور اس کے فیملی کو پوٹیکشن دیا گیا ہے تاکہ وہ ایک دیگنی فائیڈ لائف جی سکے جس کا اس کو حق ہے موسیقی